خواتین وزرات میں سیدھا بھی اڈیالا جیل سے ہی ہو کے آ رہا ہوں ہمارے وہاں پہ مختلف پارلمنٹیرینز بھی اور پارٹی کے ایکٹیویس موجود تھے جن کے پاس عدالت کا حکم نامہ موجود تھا اور عدالت کے حکم نامے میں واضح طور پہ یہ چیز تحریری طور پہ لکھی ہوئی ہے کہ اڈیالا جیل کے حکام جو ہیں یا اہلکار وہ یا کسی شخص کو وزیراعظم عمران خان صاحب سے ملقات سے منع کرائیں گے تو ان کو پچیس ہزار روپے انتظامیاں کو جرمانہ ادا کرنا پڑے گا اس وقت کی اڈیالا جیل کی انتظامیاں جو کہ آئی جی جیل خانہ جات پنجاب ہوم سیکریٹری پنجاب چیف منسٹر پنجاب ان کے نیچے اس ہائرارکی میں آتے ہیں وہ لوگ کسی قسم کی عدالتی حکم نامے کو تسلیم کرنے سے انکاری ہیں یہ میں تیسری بار بزاعتے خود جا رہا ہوں ڈیالا جیل ملنے کے لیے اپنے محبوب قائد عمران خان صاحب سے ملنے پر وہ نہیں ملنے دے رہے اس سب چیز کی ذمہ داری براہ راست اس وقت اللیگل غیر آئینی غیر قانونی وزیراعلا مریم نواز ہوم سیکریٹری ہوم منسٹر آئی جی جیل خانہ جات جیل سپریٹینڈنٹ اڈیالا جیل ان کے سر پہ ہے اور سونے پہ سواگا جس شخص کو غیر آئینی اور غیر قانونی طور پہ کل حلف دیا یا اس کو تائنات کیا گیا جس کا نام موسن نکوی ہے اس کے ذمہ داری بنتی ہے اور اس کے ساتھ غیر آئینی اور غیر قانونی وزیراعظم شاباز شریف کی ذمہ داری ہے ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ہماری ملاقات لیڈرشپ کی ملاقات بیسیت چیئرمن پاکستان تحریک انصاف بیرسٹر گوھر خان صاحب بیسیت لیڈر آف تی آپوزیشن نیشنل اسیمبلی میں میں خود ہماری فل فور ملاقات کی جائے ان کے خاندان کے ممبرز کی ملاقات کی جائے ہمیں خان صاحب کے صحت کے حوالے سے ان کے باقی چیزوں کے حوالے سے امور کے حوالے سے ان کے عدالتی کیسز کے حوالے سے ان سے ملنا نہائیت اہم ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی میں کہتا چلوں کہ وہاں پہ انہوں نے جو ڈھونگ رچائے ہوئے سیکیورٹی کے معاملات کی اوپر ایسی کوئی چیز نظر نہیں آئی مختلف لوگ ملاقاتوں کے لیے میں دیکھ رہا تھا خود آئینی شاید تھا کہ وہ گیٹ کے اندر جا رہے تھے اور اس کے علاوہ ماحول جو تھا وہ بائن لارج وہاں پہ پر امن تھا تو یہ صرف اور صرف میڈیا کو دور کرنا یا پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ اور ایکٹیویسٹ کو اور کارکنان کو دور رکھنا اس کے اوپر صرف ایک ہی مقصد ہے کہ وزیراعظم عمران خان صاحب کو آئیسولیٹ کرنا جس کی ہم لوگ شدید الفاظ میں مضامت کرتے ہیں قومی اسیملی کے فلور پہ یہ چیز اٹھائیں گے اور ان لوگوں کو ہم لوگ یہ ڈیکلیر کرتے ہیں کہ ہمارا استقاق مجروع ہوا ہے اور ان کو پریولیجس کمیٹی کے سامنے بھی ہم لوگ لا کے کھڑا بھی کریں گے اور ان کے اخراجات جائے وہ اڈیالہ جیل کے افسران ہو یا باقی لوگوں حکومت کے جیل خانہ جات کے ان کی ہم لوگ پوری انیلیسس کریں گے کہ ان کی شاخرچیاں کیا ہیں یہ کہاں پہ غبن کر رہے ہیں انشاءاللہ ان کے آڈٹ پیراس صحیح طریقے سے ہم لوگ انیلیس کریں گے اور پوری دنیا کو بتائیں گے بہت شکریہ موسیقی